تو اسلام ہمیں صرف نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں سکھاتا وہ یہ بھی سکھاتا ہے کہ کس طرح ساف سترے رہو وہ یہ بھی سکھاتا ہے کہ گھر میں کیسے داخل ہو اور گھر سے باہر کیسے جاؤ وہ یہ بھی سکھاتا ہے کہ تمہاری خوراک کیسی ہو کہ جس کی وجہ سے تم صحت مند رو صحت کے لیے آپ کو اپنی عادات کو درست کرنا ضروری ہے اور ان عادات میں کھانا پینا بھی شامل ہے اور کھانا پینا بھی ایک عبادت ہے اسی لیے صورت البقرہ میں لئیس البر کی جہاں بات آئی تھی اور امت وسط کی جہاں ذمہ داریوں کی بات آئی تھی تو پہلا حکم کیا ملت کھاؤ حلال اور طیب حلال اور طیب کھاؤ جنگ پوڈ نہ کھاؤ غیر طیب نہ کھاؤ کیونکہ وہ لازمن صحت پر اثر انداز ہوگی ترہ ترہ کی بیماریاں پیدا ہوں گی اگر وقتی طور پر کچھ نہیں بھی ہو رہا نا تو ایسی ایسی بیماریاں پیدا ہوں گی کہ جس میں پھر تم عبادت کے قابل نہیں رہو گے تم خدمت خلق کے قابل نہیں رہو گے تم پڑھنے لکھنے کے قابل نہیں رہو گے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کچھ ایسی غزائیں چاہے پسند ہو یا نہ ہو کسی نہ کسی شکل میں جو طبیعت کو جتنی بھی موافق آتی ہوں کچھ نہ کچھ اس میں سے ضرور لیا جائے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ یہ سکھایا گیا یہ وحی الہی پر مبنی ہے باقی طب اور سائنس اور میڈیسن جو ہے انسانوں کے تجربہ اور مشاہدے پر مشتمل ہے وہ تجربہ اور مشاہدہ صحیح بھی ہوتا اور بعض وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر تھوڑے عرصے کے بعد تبدیل کر دیتے ہیں ٹھیک لیکن جو چیز وحی الہی سے ثابت ہے نازل ہے وہ جھوٹی نہیں ہو سکتی جیسے ایک شخص آیا اس کے پیٹ میں تکلیف تھی آپ نے کہا شاہد پیو اس کی تکلیف بڑھ گئی آپ نے کہا کہ اللہ کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی تمہارا پیٹ جھوٹا ہو سکتا اللہ کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی تم اسے پیتے رہو اور ہوا یہ کہ اسی سے پہلے زیادہ خراب ہوئی انہیں بیماری بڑھی ساری جسم کی صفائی ہوئی اور پھر اسی سے صحت بھی ہو گئی تو ان چیزوں میں لازمان ایک حکمت ہے اور اگر ہم انہیں صرف ٹیسٹ کے لیے یا صرف غزائیت کے لیے بھی کھاتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے لیکن اگر سنت سمجھ کر اور اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے ایک ٹول سمجھ کر استعمال کریں گے تو اس میں عجر بھی ہے تو بھائی کہ ایک کام صرف ہم ٹیسٹ کے لیے کریں یا وقتی فائدے کے لیے کریں کیوں نہ ہم اس کو بڑے فائدے کے لیے کریں اور وہ بڑا فائدہ کیا ہے عجر آخرت کا فائدہ کر ہم دنیا کا کام رہے ہیں کھا پی رہے ہیں اور ساتھ سواب بھی کمارے ہیں یہی اقل مندی ہے نا یہی حکمت ہے ترمزی کی روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح پانی میں شہد ملا کر پیا کرتے تھے یہ پیٹ کی تمام بیماریوں کا بہترین علاج ہے اگر روزانہ ایک کپ نیم کرم پانی میں ایک بڑا چمچہ خالص شہد ملا کر نہار مو پیا جائے اس سے وزن اور پیٹ بھی کم ہوتا ہے نمبر دو نبید تمر بھی آپ پیتے تھے نبید تمر تمر کہتے ہیں خجور کو نبید تمر سات چھہارے یا خجوریں رات کو ایک گلاس پانی میں کسی مٹی کے برطن میں ڈال کر رکھتے اور صبح پانی پی لیں اور چاہیں تو خجوریں یا چھہارے بھی کھالیں یہ مکمل ناشتہ بھی ہے اور صحت کا راز بھی ہے اب اس میں آپ دیکھئے کہ خالی پانی پی لیں تو بھی ٹھیک ہے بعض لوگوں کو بہت خجور کھانا جو ہے اور خاص طور پر موسم کا اگر فرق ہو کیونکہ ہر موسم میں ہر چیز اس مقدار میں بعض اوقات فائدہ نہیں دیتی تو اس میں صرف اگر پانی پی لیا جائے تو وہ انرجی آ جائے گی اور باقی جو اس کے اندر چیزیں ہیں وہ پوری کی پوری نہیں بھی باڈی میں آئیں گی تو بھی اس کا فائدہ ہو جائے گا طب کا یہ ایک اصول ہے کہ جو تھنڈے علاقے ہیں یعنی تھنڈے علاقے ہیں وہاں لوگوں کے میدے جو ہیں وہ گرم ہوتے ہیں اور گرم علاقوں میں میدے کے اندر ڈھنڈک ہوتی ہے لہذا گرم علاقوں میں گرم چیز کھانا فائدہ مند ہوتا ہے جبکہ سرد علاقوں میں سرد چیز کھانا فائدہ مند ہے اس میں آپ دیکھئے کہ اب سعودی عرب ہے کتنا گرم علاق ہے خجور پیدا ہی کہاں ہوتی ہے گرم علاقوں عام کب پیدا ہوتے ہیں گرمیوں میں تو جب باہر محول گرم ہوتا ہے اور جسم کے باہر کا ٹمپریچر گرم ہوتا ہے تو انسان کا میدہ اندر سے یعنی کہ فطرت کا نظام ایسا ہے اور اگر باہر تھنڈک ہے تو انسان کے اندر گرمی ہے تو اگر انسان اندر اور باہر کو ایک طرح سے بیلنس رکھے تو وہ وضع اس کی صحت کے لئے فائدہ مند ہے شہد اگر خالب لیا جائے یعنی چاٹا جائے تو اس کی تاثیر اور ہے اور پانی میں ڈال کے لیا جائے تو اس کی تاثیر اور ہے ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص ہر ماہ صرف تین دن نہار مو شہد چاٹ لیتا ہے پانی میں ڈال کے نہیں پینا ڈائریکٹ مو میں ڈال لینا چمچ سے ڈال لیں یا ویسے کسی چیز سے پی لیں تو وہ ہر طرح کی بیماریوں سے بچا رہتا ہے کہ شہد کے اندر ایسی چیزیں اللہ تعالی نے ڈالی ہے کہ وہ اندر جا کے سارے جرمز کوئی طرح سے کل کرتے لیکن پورا مہینہ یہ ہر روز پینے کو نہیں کھا گیا یہ ہر روز کھانے کو نہیں کھا گیا کیونکہ کوئی بھی فائدہ مند چیز جب اپنی حد سے بڑھتی ہے تو وہ بھی نقصانتے ہو جاتی ہے خجور کا کھانا باعث صحت اور تقویت ہے آپ نے فرمایا جو آدمی صبح سات اجوہ خجوریں کھائے وہ اس دن زہر اور جادو کے نقصان سے محفوظ رہتا ہے